بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ یہ پونجی سکیمیں چل رہی ہیں جو عوام کو بڑے بڑے انعامات کا بڑی بڑی گاڑیوں کا لالج دیتی ہیں ان میں اپنی جمع پونجی مت ڈبوئیں کیونکہ ان لوگوں کا ایک ہی ٹاسک ہے کہ انہوں نے آپ کو چونہ لگانا ہے اور بھاگ جانا ہے آج میں دوبارہ بات کروں گا ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر والف کے اوپر جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کراچی کے ایک کمپنی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان میں سب سے بڑی نیٹورک کی جو انڈسٹری ہے وہ ہیدر آباد سے شروع ہوتی ہے اور ہیدر آباد کے بلیک میلر کے مطلق میں نے آپ کو آلریڈی پروگرام کر کے آگاہ کیا تھا آج میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو والف نامی کمپنی ہے اس کے جو مالک ہے جانزید یہ کیا کچھ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ونڈر میکرز کے حوالے سے ناظرین ان کا ایک اور جو سو کا لیڈر ہے جو نیٹورکر ہے جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جس کا نام ملک نظیر ہے ان لوگوں نے اب کیونکہ آپ کو اکثر میں پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو کے پی کے جو ہمارے پتھان بھائی ہیں وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں وہ ان نصربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ملک نظیر یعنی کے ونڈر میکرز کے کرتا دھرتا جو مہر شباز کے بعد یہاں پہ پنجاب سائیڈ کے بے تو مہر شباز ہیں لیکن کے پی اور پوٹہارڈ ڈوین میں انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے ملک نظیر کو ملک نظیر کا اپنا تعلق بھی اٹک سے ہے اٹک کے کس شہر میں کس گاؤں میں وہ ساری ڈیٹیل ہم نے نکال لیا ہے ملک نظیر ماضی میں کس کمپنی میں رہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن انہوں نے کے پی کو ٹاسک ان کو مل چکا ہے اب وہ کے پی کے جو ہمارے معصوم پتھان دوست بھائی ہیں ان کو چونہ لگانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ دیرے ڈال لی ہیں اور وہاں پہ وہ لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے گھیر رہے ہیں جس طرح ماضی میں آپ دیکھنے کے پرپال کے رانہ نومان تھے آل باکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری تھے اس طرح لاسانی کے مالک تھے ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا کے پی کے جو پتھان دوست ہیں بھائی ہمارے ان کو چونہ لگایا تھا اب یہ لوگ کہاں پہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آج سب سے پہلے میں بات کروں گا ایم شاپنگ ورلڈ کے جو وصیم اکرم صاحب ہیں جن کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ مجھے رات کو ایک فون کال رسیب ہوئی اور انہیں کہا جی وصیم اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کا پانچ کروڑ پیا بھی دینا ہو تو میرے پاس اتنی پراپٹی ہے کہ میں وہ سیل آؤٹ کر کے ان کو پانچ کروڑ پیا ریفنڈ کر دوں گا لیکن میرا یہ سوال ہے کہ وصیم اکرم صاحب سے وہ خود تو فون کرتے نہیں معلوم نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے سوالات تھوڑے سخت ہوتے ہیں لیکن ریالٹی کی بیس پہ ہوتے ہیں ہم جو بھی سوال کرتے ہیں وہ ریال ہوتے ہیں حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان میں آج تک کوئی ایک ادھا کمپنی نیٹورکرز بھائی مجھے بتا دیں یا جو سو کال لیڈرز ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک ادھا ایسی کمپنی جو ابھی تک ایجسٹ کرتی ہے جس نے عوام کو ان سے انویسمنٹ لیے ان کو منافع دیا ہو جو بھی کمپنی آتی ہے سال دو سال پانچ سال سات سال کے بعد وہ اپنا سب کچھ گول کرتی ہے اور رفو چکر ہو جاتی ہے ایم شاپنگ ورل کے حوالے سے کال ہم نے آپ کو کچھ حقائق بتایا تھے آج ایک اور حقیقت سے پردہ چاک کرنے لگے ہیں وسیم اکرم صاحب کہتے ہیں جی وہ ان کو نیٹورک انڈسٹری کا معلوم نہیں تھا وہ بڑے غریب عوام کو چونہ لگانے کے بڑے مائر تھے یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ واقعی وہ بڑے اچھے طریقے سے عوام کو چونہ لگاتے ہیں جہاں تک بات ہے توقیر نامی ایک کردار کی ہماری آئی ٹی کی ٹیم نے ان سے رابطہ کر لیا ہے ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ جو الزامات ہے توقیر صاحب کے اوپر کہ توقیر نے یہ کر دیا توقیر سارا کچھ کر رہے ہیں وہ ہم ایک دو دنوں میں جو ہمارا ٹائم بن رہا ہے اس میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس طرف کا ہم تو وسیم اکرم سے میں نے جب شروع میں پروگرام کیا تھا تو میں نے میسج کیا تھا ان کو ویٹس ایپ کے اوپر پھر میں نے ان کو کالز کی لیکن انہوں نے کوئی ریپلائیں نہ دیا پھر اس کے بعد ان کی جو پارٹنر ہیں عزمہ خان صاحبہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جی ہم آپ سے ملاقات کریں گے تین دن پانچ دن سات دن کرتے کرتے ہیں انہوں نے میرے پر کیس کر دیا اور اب یہ معصوم بن رہے ہیں جی ہم نے تو کیس کیا ہی نہیں آپ کے سائن آپ کے دستخط آپ کا انگوٹھا اس پیپر کے اوپر لگا ہوا ہے تو پھر آپ اتنے معصوم کیسے بن رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ نے کوئی میرے پر کیس کی ہے کیا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کا آئیڈی کارڈ اس فائل میں لگا ہوا ہے خیر وہ کیس کی باتیں تو عدالت جانے اور ہمارے جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ جانے وہ بہتر ہی اس کے اوپر گائیڈ کریں گے آپ کو لیکن وسیم اکرم صاحب جو بڑے معصوم بنتے ہیں ان کے ایک قریبی جو دوست ہیں ان کے مطابق کہ بھئی ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا لیکن ایک چیز ان کو معلوم تھی کہ یہ چونہ لگانے کے بہت مائر ہیں تو وسیم اکرم صاحب کا ایک وائس نوٹ اور یہ تہل کا خیز وائس نوٹس ہیں ناظرین یہ وہ وائس نوٹس ہیں جو وسیم اکرم صاحب نے اپنے مو سے کہے ہوئے الفاظ ایم شاپنگ ورلڈ کے گروپس میں ڈالے تھے آپ کو وائس نوٹس سنواتا ہوں پہلے آپ وہ وائس نوٹس سنیں جی جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جلدہ جلد سن مند ہوں گے ہم بالکل آپ کے لئے دعا گئے اور انشاءاللہ نماز پر کیا آپ کے لئے آپ کے بہت دعا کریں گے انشاءاللہ اور سر ایک خوشکبری ہماری طرح چھوٹی سی کہ الحمدللہ ہمارے جو جس کو مزاربہ لوگ کہتے ہیں اور وہ بیسکی اس کا نام ہے پبلک لیمیٹڈ لیسنس وہ الحمدللہ جو میں ریسیب ہو گیا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ آپ نے سنا یہ دیکھ لیں کہ وزیم اکرم صاحب کے مطلق مجھے کہا گیا جی بڑے معصوم ہیں بڑے شریف ہیں لیکن یہ لوگوں کو چونہ لگانے کے بڑے ماہر ہیں یہ وائس نوٹ آپ نے سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی مزاربہ کا لیسنس میرے ہاتھ میں لگیا میں اپنی ویب سائیڈ پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا فلا فلا ترہ ترہیں کی باتیں تھی یہ وہ وائس نوٹ تھا جو انہوں نے اپنے ایم شاپنگ وائلڈ کے گروپ میں شیئر کیا تھا یہ ان کی زبانی یہ وائس نوٹ ہے لیکن ابھی تک انہوں نے ویڈرال جن لوگوں نے سوڑ لگایا ہوا تھا ان کو ویڈرال نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے ویڈرال دینا ہے کل میں نے پروگرام میں کہا جی وہ کراچی میں ہے تو جو وہ وسیم اکرم صاحب ہے وہ خود کراچی میں ہے لیکن کل ایک غلطی ہوگی کہ عظمہ خان صاحب نے ہم سے رابطہ کیا جی میں کراچی میں نہیں ہوں چلیں اس کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ ورڈنگ اگر میں نے کہا دی کہ آپ کراچی میں نہیں آپ اسلامباد میں ہیں تو چلو آپ اسلامباد میں ہوں گی لیکن آپ کے وسیم اکرم صاحب کراچی میں جس شخص سے گاڑی لینے کے لیے گئے ہیں آپ کے بقول کہ وہ گاڑی تین ماہ کے لیے وہ لے کے گیا تھا کوئی ایسا قانون بتا دیں کہ اگر ایک شخص آپ سے تین ماہ کے لیے گاڑی لے کے گیا تھا تو آپ نے وہ گاڑی اس کے نام پہ کیوں نکلوائی تھی کیا آپ کا کوئی آپس میں سٹمپ پیپر ہوا تھا کہ تین ماہ کے بعد یہ گاڑی آپ کو ریفنڈ کر دے گا جب آپ نے اس شخص کو گاڑی دی تو آپ نے تصویریں بھی سوشل میڈیا کے پر وائرل کی اور کہا جی کہ یہ شخص گاڑی ون کر گیا ہے اب اس شخص کا نام میرے خیال سے سیف اللہ ہے یا کوئی اس طرح کا نام ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے اوپر بھی ماری ٹیم کام کر رہی ہے لیکن یہاں پہ ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ ان کے ویڈرال آپ نہیں کھلنے جو وسیم اکرم صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنا بوری بسترہ گول کرنا ہے انہوں نے واپس دبائی باگ جانا ہے اور پھر جو عوام کی انویسمنٹ ہے وہ ڈوب جائے گی اس سے بہتر ہے کہ وہ پہلے دبائی فرار ہوں آپ ان کے خلاف دوبارہ سے اپلیکیشنز تیار کریں نیب میں اپلیکیشنز دیں کیونکہ جب تک یہ نوصر باز یہ لٹیرے پابندے سلاسل نہیں ہوں گے اسی طرح بہروپیے پاکستان میں آتے رہیں گے غریب عوام کو چونہ لگاتے رہیں گے اور اس ملک سے فرار اختیار کریں گے ایم شاپنگ ورل کے حوالے سے کچھ اور بھی کہانی ہے بہت دلچسپ اور بہت ہی خاص خاص لوگوں کی وہ انشاء اللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس کا پردہ چاک کریں گے لیکن دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن ممبران نے ایم شاپنگ ورل میں سوڑ لگائے ہوئے ہیں ان کو ویڈرال کبھی نہیں ملے گا آپ کو ڈبل زیرو ڈبل زیرو ون کا میں نے وہ بتا دیا تھا کہ وہ کس کے نام پہ عزمہ خان صاحبہ کے نام پہ تھا پہلا اکاؤن اب وہ بشک چینج ہو گیا ہو جو بھی ہو گیا ہو لیکن یہاں پہ یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یا جو کمپنی کا پارٹنر ہوتا ہے پہلا اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے پہلا نمبر اس کو ہوتا ہے وہ بطور سبوت ہم نے آپ کو دکھا دیا اب آتے ہیں ناظرین سب سے اہم بات جو آج کل ڈاکٹر اجاز رفیق اور ڈاکٹر جواد محمود جنہوں نے کمپنی بنائی ہے ونڈر میکرز کی ان کے متعلق کہا گیا جی یہ بھی بہت شریف ہیں لیکن یہ چلاک بہت ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی نیٹورکس کا روپ دار لیا ہے پہلے انہوں نے فیصلہ باد میں لوٹ مار کی اب انہوں نے اپنا فرنٹ مین فیصلہ باد میں مہر شہباز تھا اب جو کے پی میں ان کا فرنٹ مین ہے اس کا نام ہے ملک نزیر ملک نزیر وہ شخص ہے جو ماضی میں بزنس زون نمی ایک کمپنی تھی اس میں رہا بڑی بڑی تصویرے سے لگائیں چیکس ڈسٹریبیوٹ کیے گئے پھر وہ سکیم کر گی تو انہوں نے اپنا بوری بسرا گول کیا اب ونڈر میکر میں آگئے اور ہماری تلات کے مطابق کے ونڈر میکر میں ابھی تک بہت سے جو یہ سو کال لیڈرز ہیں ان کو فری کے اکاؤنٹ دیئے گے پانچ سے دس ہزار ڈالر کے اور ان کو ایک ٹاسک دیا گیا اب ہماری تلات کے مطابق جو ملک نزیر صاحب ہیں انہوں نے کے پی میں سات سے آٹھ لوگوں کو گھیر لیا ہے اور ان سے انویسمنٹ ہیوی انویسمنٹ انہوں نے اٹھا لیا ہے ملک نزیر صاحب کی اگر میں آپ کو بات کروں تو ملک نزیر صاحب کا تعلق اٹک زلہ اٹک سے ہے وہاں پہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں کی ساری تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ملک نزیر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے عوام کو گھیرنا ہے عوام کو چونہ لگانا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے کے پی میں پڑاؤ اڈال لیا ہے کیونکہ کے پی اور پوٹرہار ڈوین یہ ملک نزیر صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے ان کو انعماد کا لالج دیا گیا ہے ملک نزیر صاحب کو اور بھی بہت سے بینیفٹس دیا گیا ہے آنے جانے کا خرچہ وہاں پہ رہائش وہاں پہ جن نیٹورکرز یا سو کارڈ لیڈرز کو یہ بلا کے کھانا کھلاتے ہیں اپنی جیب سے کھلاتے ہیں صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ کمپنی کا فنڈ ہے اور کمپنی کا بھی پیسہ نہیں ہے یہ وہ پیسہ ہے جو عوام نے انویسمنٹ کیا ہوا ہے عوام تو معصوم عوام ہے وہ دیکھتی ہے یار یہ بڑی اچھی چھی باتیں کر رہے ہیں لوگ سنت رسول انہوں نے رکھی ہے یہ فراڈ نہیں کریں گے لیکن ان میں کیا ہوتا ہے فراڈ کر دیتے ہیں اب آتے ہیں وولف کمپنی کے اوپر ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ ہیدر آباد وہ واحد بڑی مرکیٹ ہے جہاں سے نیٹورک انڈسری فروغ پاتی ہے ماضی میں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا خواجہ نامی ایک بلیک میلر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنا بڑا بلیک میلر ہے کہ جو بھی کمپنی آتی ہے پہلے اس خواجہ نامی بلیک میلر کو اکاؤنٹ دیتی ہے اس کے بعد وہ کمپنی مارکیٹ میں کام کرتی ہے اب کل کی میں آپ کو بات بتاؤں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کل یہ وولف نامی کمپنی کے جو مالک ہیں جنزیب اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ انہوں نے جو خواجہ نامی نیٹورکر ہے سو کا لیڈر ہے بلیک میلر ہے اس کے گوڑوں کو ہاتھ لگایا اس کے لیے ریوڑییں لے کے گئے اس کے لیے مٹھائیاں لے کر گئے بڑے بڑے گفٹس لے کر گئے اور اس کو کہا کہ آپ ہماری کمپنی کو جوائن کریں ہم آپ کو فری کا اکاؤنٹ دیں گے کس وجہ سے کیونکہ وہ بلیک میلر ہے اگر اس کو انہوں نے اس کی چھتری انہوں نے حاصل نہ کی تو وہ ان کا تمام تیا پانچہ کھول کے رکھ دے گا تمام ان کی جو اندر کی کہانی ہے وہ ویڈس ایپ گروپوں میں سوشل میڈیا پہ وہ شیئر کرنا شروع کر دے گا اور اس کے علاوہ جو سی او ہے والف کے جنزیب صاحب انہوں نے بہت زیادہ لیلج دیا ہوئے ان نیٹورکرز کو جس طرح میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہیدر آباد میں جو خواجہ نامی بلیک میلر ہے اس کے گوڑوں گٹوں میں جا کے بیٹھ گئے اور اس کو کہا جی آشیر بات دے بلیک میلر صاحب کیونکہ آپ کے آشیر بات کے بغیر ہم اس مارکیٹ میں چل نہیں سکیں گے اس حوالے سے آپ کو مزید کچھ اور ثبوت فرام کروں گا اگر یہ بات غلط ہے تو جو والف کے مالک ہیں جنزیب صاحب وہ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ والف کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ٹوٹل ہواوں میں بزنس ہے ان کا بھی ایک کام ہے اب وہ پاکستان کے بڑے بڑے نیٹورکرز کو لالج دے رہے ہیں فری کا اکاؤنٹ دے رہے ہیں سورس آف انکم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف عوام کو چونہ لگانے کے لیے ان نیٹورکرز کو لالج دیا گیا ہے تا کہ بڑی بڑی انویسمنٹ آئے اور یہ لوگ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد اس ملک سے فرار ہو جائے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ